موسیقی اس کے بارے میں ہم دسکس کریں گے سب سے پہلو تمہیں بتا دوں کہ جو بہت ہی ہوت ٹاپک تھا رواندہ وہ قانون پاس ہو چکا ہے ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے دونوں جو ہاؤس آف کومن اور ہاؤس آف لارڈ ہیں انہوں نے اس کی پرمیشن دے دیا اور یہ ایک قانون بن چکا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی الیگل لوگ ہیں یہاں پہ اب ان کو رواندہ بھیج دیا جائے گا اس میں کچھ لوگ شامل ہیں کچھ لوگ شامل نہیں ہیں وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے لیے اب ہم آفیس نے کیا کیا ہے کہ اپنے پروسس کو بہت سپیڈ اپ کر دیا جگہ جگہ انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں جو بھی الیگل لوگ کام کر رہے ہیں کہیں پہ ایک تو ایمپلیور کو فائن کیے جا رہے ہیں پلس جو الیگل ایمگرنس ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو دیٹین کیا جا رہے ہیں اور یہ جو گورمنٹ ہے یہ بہت سختی سے جو ہے نا اس معاملے کو دیکھ رہی ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو ڈیٹینشن سنٹر سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور ایک سٹریٹیجی کے تحت ان کو ڈپورٹیشن کے پروسس کو فائنالائز کیا جائے گا کیونکہ یہ قانون بہت فاسٹ ہے آپ کو پہلے سات دن کا نوٹیسی آ جائے گا کہ سات دن کے اندر اندر آپ میں آپ کو بھیج رہے ہیں کچھ کرنا ہے تو کر رہے ہیں اس کے پانچ دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہوگی بارہ دن کے اندر اندر آپ کو رواندہ بھیج دیا جائے گا ہوم آفیس کا یہ کہنا ہے جی کہ ملتبہ ہم پوری طریقے سے تیاری کر چکے ہیں اور یہ چیز سنت جو ہیں وہ بہت ڈیٹرمنٹ ہے جو پرائیم جنسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت رواندہ کو عمل درامت کروانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے جو ہوم آفیس کے سیول سرونٹس ہیں ان کو وہ انسینٹیف دے رہے ہیں کہ وہ رواندہ میں موگ ہو وہاں جاب انہوں نے ایبرٹائز کی ہوئی ہیں اور کافی اچھے انسینٹیف دے رہے ہیں جو کہ سیول سرونٹس ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں موگ ہو اور وہاں اس سارے پروسس کو فائنلائز کیا جائے گا اس سارے پروسس میں تقریباً دس سے بارہ ویک کا ٹائم ہے پہلے فلائٹ تک جانے کے لیے اور جو لوگ بھی غیر قانونی طریقے سے یوکی میں داخل ہوئے ہیں اگر آپ یوکی میں ویزے پہ آئے ہیں تو پھر آپ کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو لوگ بھی فرس جنوری ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے یوکی میں داخل ہوئے ہیں غیر قانونی طور پر سپیشلی جو بورٹ کے ذریعے آئیں ان کو تو کنفرم ہے رواندہ بھیج دیا جائے گا قریب ایک ٹو تھالن کے قریب لوگ ہیں یوکی ویٹن لس میں ان سب کو سٹیپ با سٹیپ جانا وہ بھیج دیا جائے گا رواندہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ وہیں تو ان کا احسالم چلے گا اگر ان کو احسالم مل جاتا ہے تو وہ رواندہ تو ملے گا یوکی کا نہیں ملے گا یوکی وہ پوری زندگی نہیں آسکتے نہ ہی ان کی فاملی ممبر یوکی میں آسکتے ہیں اس سے اب یہ ہو رہا ہے کہ یوکی میں جو موجود لوگ ہیں جو ایلیگر امیگرنس ہیں وہ آئرلینڈ کی طرف کا رفت کر رہے ہیں اور جو سوفٹ بارڈر ہے نوردن آئرلینڈ اور ریپبلک آف آئرلینڈ وہاں سے وہ آئرلینڈ جا رہے ہیں اور آئرلینڈ کی حکومت اب ایک لوہ باس کرنے جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ یوکی سے آئیں گے اسالم لینے کے لیے ان کو واپس یوکی بھیجا جائے گا جبکہ یوکی کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی پسند کو واپس نہیں لیں گے اب یہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان آئرلینڈ اور یوکی کے درمیان بھی اپنا بزم ہو رہی ہے جیسے کہ یوکی کہتا ہے جی کہ فرانس سے جو لوگ آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں فرانس کو اپنے بارڈر سخت کرنے چاہیے اسی طریقے سے اب آئرلینڈ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کیوں ایسے جو آپ کی طرف آئرلینڈ ہے نوردن آئرلینڈ اس پہ کیوں آپ اس قسم کی سختی نہیں کرتے کہ لوگ آسانی سے ہمارے ملک کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اب ایک نئے ڈسپیوٹ کھولنے جا رہا ہے تقریباً سات ہزار کے لوگ جو ہے نا بورٹ کے ذریعے یوکی ہیں ابھی جو فگر ہما پیچھنا نانچ کے تو یہ بہت بڑی فگر ہے جو لوگ بورٹ کے ذریعے آتے ہیں یہ جی چینل ہے فرانس و یوکی کے درمیان جو بارٹر کا چینل ہے جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے تو جو لوگ آتے ہیں اس کو تو یہ لوگ بلکل برداخت نہیں کرتے ہیں ان کو تو لواز میں ہی یہ لوگ رواندہ بھیج دیا جائے گا ریفیوجی کونسل جو یوکی میں ایک زردست قسم کا ادارہ ہے ریفیوجی کے والے سے انہوں نے اس قانون کو زردست کریٹسائز کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے خراجات میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکل کا الٹا گورنمنٹ زیادہ خرچہ کر رہی ہے اس پالیسی کے اوپر اگر ان لوگوں کو یوکی میں اٹھرائے جائے تو کم خرچہ ہوگا اگر ان کو رواندہ بھیج دیا جائے کیونکہ اس کی فکر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تقریبا تری ہنڈر سیمٹی ملین پاؤنڈ گورنمنٹ خرچ کرے گی اس سارے پالان کے اوپر رواندہ پالان کے اوپر یہ انیشلی خرچہ ہے یہ بڑھا بڑھ بھی سکتا ہے تو اس سارے سیچویشن کو دیکھتے ہیں ابھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس اسالنم کا کون سا دراؤن ہے اب اور آپ کب یوکی میں آئے تھے اپنے کیس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں یہ آخری موک ہے تو یہ تھی آج کی لیٹس اپڈیٹ اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت کار کہ میرے اس چینل کا بھی تینک کیوں